ناظرین تاریخ میں بہت سی عظیم ریاستیں وجود میں آئیں اور ان میں سے کچھ مٹ گئیں مگر ان ریاستوں نے عالمی تاریخ کے دھارے کو تبدیل کر کے رکھ دیا میں ساجد بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز داستان ماضی اور آج ہم آپ کے لئے لے کر آ رہے ہیں دو سو تیس سال تک قائم رہنے والی دو ہزار سال قدیم گپتہ یا گپتہ سلطنت کی تاریخ اور تعارف پر مبنی معلوماتی ویڈیو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ گپتہ سلطنت کب وجود میں آئی اس سلطنت پر راج کرنے والے حکمرانوں کا حوال کیا ہے اور گپتہ سلطنت کے عروج و عزوال کی مکمل داستان کیا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے ناظرین یہ تیسری صدی کا اختتام تھا برہ سگیر افغانستان اور ایران کے کچھ علاقوں پر مشمل تین سو پچاس سال سے شان و شوکت کے ساتھ قائم رہنے والی کشان سلطنت زوال پذیر ہو رہی تھی دو سو چالیس عیسوی میں بھارت کے علاقے مغد موجودہ اتر پردیش میں سری گیتہ نامی ایک راجہ نے کشان سلطنت سے بغاوت کرتے ہوئے خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا یہ گپتہ سلطنت کا ابتدائی زمانہ تھا اس وقت یہ حکومت انتہائی محدود علاقے پر مشتمل تھی کسے معلوم تھا کہ یہ چھوٹی سی حکومت آگے چل کر ایک بہت بڑی ریاست میں تبدیل ہونے والی ہے جو دو سو تیس سال تک خطے کے بڑے حصے پر راج کرے گی اس زمانے میں مغاد پر ہندو راج تھا اور یہ دیوتا شیو کے ماننے والے تھے عروج کے زمانے میں گپتہ سلطنت کا کل رقبہ پینتیس لاکھ مربع کلومیٹر تھا اس کی سرکاری زبانیں سنسکریت اور پراغت تھیں گپتہ سلطنت کا دار و خلافہ پٹنا کا علاقہ باتلی پتر تھا شریف گپتہ نے دو سو چالی سے دو سو اسی عیسوی تک اس ریاست پر حکومت کی اس کے بعد گھاٹو کاچہ نے دو سو اسی سے تین سو انیس عیسوی تک گپتہ سلطنت پر راج کیا گھاٹو کاچہ شریف گپتہ کا بیٹا تھا اس کے زمانے میں بھی حکومت کی حدود مغد تک ہی محدود رہیں گھاٹو کاچہ کے بعد تین سو انیس عیسوی سے لے کر تین سو پینتیس عیسوی تک گھاٹو کاچہ کا بیٹا چندر گپتہ اول حکمران بنا اکثر تاریخ دان چندر گپتہ اول کو ہی گپتہ سلطنت کا پہلا حکمران بھی مانتے ہیں کیونکہ اس کے دور میں سلطنت نے بہت زیادہ وسط پائی اور بہت زیادہ طاقت بھی پکڑی لچوی شہزادی کماری دیوی سے شادی کر لی جس کی وجہ سے سلطنت کے قریب لوہے کی بڑی کانے چندر گپتہ اول کے قبضے میں آ گئی اور اس کی سلطنت کافی طاقتور ہو گئی اس کے بعد تین سو پینتیس سے تین سو پچھتر عیسوی تک اس کا بیٹا سمدرہ گپتہ گپتہ سلطنت کا دوسرا حکمران بنا فوجی زینیت کا مالک تھا اس نے بادشاہت کو وسط دی اس کے بعد اس نے پورے شمالی ہندوستان کو فتح کر لیا شمال میں گپتہ سلطنت کرشنا اور گداوری ندی تک پھیل چکی تھی سمدرہ گپتہ کمال کا شاعر اور موسیقار بھی تھا علاباد کے راٹ پر آشوک کے قطبے کے نیچے اس کا قطبہ بھی موجود ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سمدرہ گپتہ شمالی ہندوستان کا راجہ تھا سمدرہ گپتہ کے بعد اس کا بیٹا رام گپتہ سلطان بنا اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے اپنے دشمن ساکاس سے ایک جنگ لڑی جو وہ ہار گیا اور بہت کڑی شرطوں کے ساتھ امن معاہدہ قبول کر لیا اس میں ایک شرط یہ بھی شامل تھی کہ رام گپتہ اپنی ملکہ یعنی بیوی دروہ دیوی ساکاس کے حوالے کر دے گا رام گپتہ نے یہ شرط بھی مان لی مگر اس کے بھائی چندر گپتہ دوم نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا وہ کسی طریقہ سے ساکاس کے محال تک پہنچ گیا اور اسے قتل کر دیا اس کے بعد اس نے اپنے بھائی رام گپتہ کو بھی قتل کر کے اس کی ملکہ سے شادی کر لی سمدہ گپتہ کے اس بیٹے نے یعنی چندر گپتہ دوم نے تین سو اسی کو اقتدار سنبھالا چندر گپتہ کمال کا جنگ جو تھا اس نے ایک بڑی طاقتور فوج تیار کر لی وہ ایک مہربان بادشاہ اکل مند رہنما اور زبردست منتظم تھا اس کا تاریخ میں دوسرا نام یا خطاب وکرم دتیا بھی ملتا ہے جس کا مطلب ہے سورج فتا کرنے والا چندر گپتہ کی ماں کا نام دتہ دیوی تھا چندر گپ فن و شکافت سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتا تھا اس کے زمانے میں بہت سے فلاحی منصوبوں کا آغاز ہوا چندر گپتہ دوم نے اپنی سلطنت کو بہت زیادہ وہ صدی چندر گپ دوم کے وزراء اور مشیران چوٹی کے ماہر تھے اس کے زمانے میں اس کے قریبی اور قابل اعتماد مشیران کو نورتن کہا جاتا تھا جو کہ اس کے باعتماد وزیر تھے جن میں امرسیت تھا دنوان تیری ہری سینہ کالی داس کہاپنا کا سانکو ورامی ہیرہ واروچی اور ویٹل بھاٹا شامل ہیں چندر گپ دوم کے بعد چار سو پندرہ عیسوی سے چار سو پچاس عیسوی تک اس کا بیٹا کمارا گپتہ حکمران بنا اس نے اپنے دور میں ریاست میں زبردست امن و امان قائم کیا ریاست کے دفاع کو مضبوط کیا اور حکومتی نظم کو بھی بہت زیادہ تقویت بکشی اس نے مغد یعنی موجودہ بحار میں للندہ یونیورسٹری کی بنیاد رکھی جو کہ بدھ مد کی پہلی اکامتی یونیورسٹری تھی اس یونیورسٹری کو اقوام مددہ کے ادارے یونیسکو نے جولائی دوہزار سولہ میں عالمی ورثہ قرار دیا گپتہ سلطنت یوں تو ہندو ریاست تھی مگر سلطنت کو دوام دینے کے لیے گپتہ حکمرانوں نے جین مد اور بدھ مد کو بھی کھلی چھٹی دے رکھی تھی اور ان کے پھیلاؤں کے لیے سرکاری امداد بھی فراہم کی کمارا گپتہ کے بعد اس کا بیٹا سکاند گپتہ چار سو پچاس سے چار سو سٹھ سٹھ ہیسوی تک گپتہ سلطنت کا حکمران ہوا یہ ایک خوشیار اور عالم حکمران تھا اس نے بہت سے ترقیاتی کام کروائے اس نے گجرات میں صدرشن جھیل پر ایک ڈیم بھی بنوایا سکاند گپتہ گپتہ سلطنت کا آخری طاقتور حکمران ثابت ہوا سکاند گپتہ کے دور میں وائٹ ہنز نے اس کے خطے پر حملے شروع کر دیئے جس کو سکاند گپت نے ناکام بنایا اور پھر کافی عرصہ تک ان قبائل کو جرت نہ ہوئی کہ وہ اس علاقے پر حملہ کر سکیں سکاند گپتہ کے وفات کے بعد خاندان میں اقتدار کے حصول کے لیے رسہ کشی شروع ہو گئی اس لڑائی میں سکاند گپتہ اور پورو گپتہ کے بیٹوں نے سماج کو دو عیسوں میں تقسیم کر دیا جس سے ریاست کمزور ہو گئی سکاند گپتہ کے بعد سکاند گپتہ کے بھائی پورو گپتہ نے چار سو سٹھ سٹھ عیسوی میں اقتدار سنبھالا جو چار سو تیتر عیسوی تک قائم رہا سلطنت پہلے ہی انتشار کا شکار تھی چار سو انتر عیسوی تک گپتہ سلطنت اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ اس کے بہت سے علاقے اس سے ہاتھ سے نکل چکے تھے اس کے بعد کمارہ گپتہ دو ایم نے چار سو تیتر عیسوی سے چار سو چھتر عیسوی تک اقتدار سنبھالا اس زمانے میں ریاست مزید کمزور ہو چکی تھی جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہونس قبائل نے دوبارہ حملہ کر دیا جنگی اخراجات اس قدر بڑھ گئے کہ سلطنت شدید مالی بہران کا شکار ہو گئی کمارہ گپتہ دو ایم کے بعد چار سو چھتر عیسوی سے چار سو پچانویں عیسوی تک بودہ گپتہ حاکم ہوا سکند گپتہ کے بعد آنے والے حکمران تاریخ میں کچھ زیادہ نام نہ کما سکے اور ان کی باہمی رنجشوں عیاشیوں اور خود گردیوں کی وجہ سے ریاست کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی مختلف علاقائی حکومتوں کے گورروں نے بغاوت کر دی پانچ سو پچانویں عیسوی تک پانچ سو تیس عیسوی تک اس ریاست پر نرسیمہ گپتہ حاکم ہوا اس کے بعد کمارہ گپتہ سون نے پانچ سو تیس سے پانچ سو چالیس عیسوی تک گپتہ سلطنت پر راج کیا اور پھر گپتہ سلطنت کے آخری حکمران وشنو گپتہ نے ڈوبتی ہوئی سلطنت پر برائے نام راج کیا اس اقتدار کا خاتمہ پانچ سو پچاس عیسوی میں ہوا اس کے ساتھ ہی گپتہ سلطنت کا سورج غروب ہو گیا اور ساتھ ہی موخاری اور پوشا بھوتی سلطنت قائم ہو گئی ناظرین ہندو سلطنتوں میں گپتہ سلطنت کے دور کو گولڈن ایج یا سنہری دور کہا جاتا ہے کھتے کی تاریخ اور ثقافت پر بھی گپتہ سلطنت نے گہرے اثرات چھوڑے جس کے اثار آج بھی ہندوستانی کلچر میں دکھائی دیتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری ایک آوش پسند آئی ہوگی بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں